السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز صلوہ میرے نام محمد نواز میں آپ کا اسلامیات کا افصاد ہوں بیٹا آج کا ہمارا لیکچر حدیث کے چپٹر میں سے حدیث نمبر چار کلاس ورک میں ہے اور حدیث نمبر پانچ ہوم ورک میں ہے ٹھیک ہے بیٹا حدیث نمبر چار دیکھتے ہیں من صلی اللہ علیہ مردتن فتح اللہ لہو بابا من العافیت من جس نے صلی اللہ علیہ مردتن مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا من جس نے صلی اللہ علیہ مردتن مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ٹھیک ہے بیٹا فتح اللہ لہو بابا من العافیت اللہ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا فتح اللہ فتحہ کے مطلب کیا ہے بیٹا کھول دیا فتح اللہ لہو بابا من العافیت اللہ نے اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا ٹھیک ہے بیٹا جی تشریح کی طرف چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنین اور انسان کو دنیا اور آخات میں کامیابی کا راستہ دکھایا اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لئے عصوہ حسنہ پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانت کا تقاضہ ہے انسان پر حضور علیہ وسلم کے احسانت کا تقاضہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے ٹھیک ہے جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کی جائے اور محبت و عقیدت کی اثار کے طور پر درود و سلام بھیجا جائے ٹھیک ہے بیٹا جی قرآن حقیم میں صدر الاحضاب میں ارشاد عبیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا درود والی آیت کے صورت میں ہے صدر الاحضاب میں ہے ٹھیک ہے درود کے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا عضب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَعَلَائِكَتَهُ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَا ایمان والو تم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں عضب تعالیٰ کی طرف سے بھی تعقید ہے درود بھیجنے کا صلح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مطلب درود بھیجنے کے بدلے میں عضب تعالیٰ اس حس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے تو بیٹا اس حدیث میں سب سے پہلے ایم سیکیوز بنتا ہوتا ہے کہ محسن انسانیت کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں ٹھیک ہے پھر ایک شارٹ سوال بنتا ہے کہ نبی علیہ وسلم کے احسانت کا تقاضی کیا ہے تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانت کا تقاضی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمت پر عمل کیا جائے اور محبت کے ازار کے طور پر درود السلام بھیجا جائے اور تیسا سوال شارٹ بنے گا بیٹا کہ نبی علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا صلح کیا ارشاد فرمایا درود بھیجنے کا صلح کیا ارشاد فرمایا تو نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدنے میں ارطالہ اس شخص کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول لیتا ہے یہ لکھ سکتے ہیں یہ حدیث کا ترجمہ کہ جیسے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا علیہ تعالی نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا ہمارا کلاس ورک اب ہم ہوم ورک طرف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہوم ورک میں حدیث نمبر پانچ ہے اس کے مطن اور ترجمہ میں نے یہاں نوٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تشریح آپ کے سامنے روائز کرتا ہوں میں اور یہ آپ یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ لکھیں گے بھی دونوں حدیث یاد کریں گے اور ہم ورک میں حدیث نمبر پانچ لکھیں گے جی بیٹا لا یومنو آہدکم حتی یکونا ہواہو تابعا لیما جیتو بھی تابعا لیما جیتو بھی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لیا ہوں جو میں لیا ہوں ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا ترجمہ تشریح کی طرف توجہ کریں انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے یہ ایم سیکوز ہے بیٹا کہ انسان کی فطرت میں کتنی چیزوں کا شعور رکھا گیا ہے دو چیزوں کا کون کون سی چیزوں کا نیکی اور بدی ٹھیک ہے بیٹا جی اس لئے اسے چاہیے کہ ارادہ اور اختیار کے باوجود اس لئے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے موجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے دوسرا یہ کہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈال لے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے ایمان کی لذت سے نواقف ہے ٹھیک ہے مٹا تو شار سوال بنے گا کہ ایمان کی لذت سے کون نواقف ہے ایمان کی لذت سے کون نواقف ہے تو جواب میں آئے گا بیٹا یہ تشریح کی دوسری سطر دیکھیں کہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈال لے حدیث میں آیا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے ٹھیک ہے بیٹا دوسرے لفظوں میں اس حدیث میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے حدیث میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نبی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی جس نے میرے رسول کی اطاعت کی جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقدتا اللہ تو اس نے گویا میری اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی ٹھیک ہے بیٹا یہ حدیث علم 5 میں نے آپ کے سامنے ترجمہ تشریح روائز کر دی اور ایم سی گوز بتا دیا اشارت سوال بتا دیا تو یہ حدیث علم 5 لکھیں گے اور دونوں حدیثیں یاد کریں گے بیٹا اور لکھنے کے بعد مجھے سیند کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو وسلام